اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آپ صحیح کا آپ کے یوٹیوب چینل میرا پیام اور ہے میں خوش آمدید محترم ناظرین آج حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی اب ظاہر سی بات ہے جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا نچوڑ گوا کرتی ہیں زیادہ تر لوگ اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو یا جن کو بھی نصیحت کرتا ہے یا وسیعت کرتا ہے تو آخری اوقات میں ہی کرتا ہے تو گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری زندگی کا نچوڑ نصیحت کی شکل میں اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے سامنے پیش کر رہے ہیں یقینا یہ ہر امت مسلمہ کے لیے یہ نصیحتیں بہت ہی مفید ہیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے محترم ناظرین حضرت القمان کی وہ نصیحتیں جن کا والدین کو علم ہونا ضروری ہے گلی کے کنارے، کھیل کے میدان، اسکول کے کینٹنگ، ہوتل، کمرہ، جماعت، بس یا وین ہماری وہ نصیحت جو علم سیکھنے، پڑھنے، لکھنے جا رہی ہوتی ہے کبھی ان کی گفتگو سنیں ہر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے سے پہلے گالی دے گا دوسرا جواب بعد میں دے گا پہلے موٹی سی گالی سامنے والے کو نوازے گا اور گالی بھی ایسی کہ ذرا سا اس کے مفہوم پر غور کر لیا جائے تو کہنے والا اور جس کو ان القباط سے نوازا جا رہا ہوتا ہے وہ دونوں اور آسپا سننے والے مارے شرم کے زمین میں گڑ جائے افسوس کی بات یہ ہے یہ لچے لفنگے بازاری لوگ جو انپڑ جاہل تہذیب و اخلاقیہ سے عاری کہلاتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ معززین شہر امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور شورافہ کے گھرانوں کے پڑھے لکھے محذب کہلانے والے سپوت اس حالت میں ہیں ان کی یہ کنڈیشن ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے محترم ناظرین معاشرے میں اپنے اہل خانہ کی کفالت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر فرد اتنا مصروف ہو گیا ہے اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ بچوں کی تربیت ان کی زبان لب و لہجہ ان کی طرز زندگی ان کی چال ڈھال چال چلن درست کرنے کے لیے وقت نکال سکے ایسے میں اگر والدین کے پاس فرصت کے لمحات ہیں اور ان کے پاس وقت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چند نصیحتیں یہ پانچ نصیحتیں ضرور پڑھ لیں ضرور سماعت کر لیں ضرور سن لیں جو ایک عظیم ہستی نے اپنے بیٹے کو کی یہ اتنے خوبصورت جملے اور باتیں ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر رہتی دنیا تک ایک نمونہ بنا دیا والدین اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو وہ انہیں ان باتوں سے ضرور اگاہ کریں یہ وہ معاملات ہیں جن میں اچھے برے کی تمیز والدین بچوں کو ضرور کروائے دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اپنے بیٹے کو کن باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں کن باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں قرآن مجید کی ایک تیسوی سورہ کا نام ہی سورہ لقمان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے دوسرے رکوں میں وہ نصیحت کے درج ہیں جو حکیم لقمان حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی آئیے تو نصیحت سماعت کرتے ہیں پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو حضرت لقمان علیہ السلام نے جو کی ہے اس میں بیٹے کو رب کا تعارف کروایا ہے اپنے رب کا اللہ کا تعارف کروایا ہے اور کہا بیٹا عبادت کے لائق اللہ تعالی کی ہی ذات ہے دنیا میں ان کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس عمل کو شرک کہا جاتا ہے دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اور کہ اچھوتے انداز میں عمدہ انداز میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا کسی کی پرشتش نہ کرنا اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہ پوجھنا عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اسی کی عبادت کرنا اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ شرک اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی دوسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا اچھا یا برا کام چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو تم زمین کی گہرائیوں میں کسی چٹان کے اندر یا آسمان کی وساطوں میں کرو کہیں بھی کوئی بھی کام کرو وہ اللہ تعالی سے تم نہیں چھپا سکتے کل روز قیامت وہ عمل اللہ تعالی تمہارے سامنے پیش کر دے گا اگر ہر کوئی یہی سوچ لے کہ یہ جن یا یہ گناہ کرتے وقت اس کا خالق و مالک دیکھ رہا ہے تو یہی سوچ اسے بہت سی برائیوں سے روک لے گی تیسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا نماز کو ادا کرنے کی پابندی کو اپنے لئے لازم رکھنا لوگوں کو اچھی باتوں کی ترغیب بھی دینا اور اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اسے منع بھی کرتے رہنا اور مشکلات پر صبر کرنا کیونکہ مشکل میں صبر کرنا بڑی حمت والا کام ہے اگر اس نصیحت کی روشنی میں ہر کوئی رب کی بندگی اور عبادت میں لگ جائے جو غلط کام ہوتا دیکھے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اور جو اچھا کام کرنے جا رہا ہو ساتھ دوسرے دوستوں اور باقی لوگوں کو بھی ملا لے کہ آ جاؤ بھائی یہ ایک اچھا کام ہے تم بھی ساتھ دو تو کیا خیال ہے کیا اس سے معاشرے میں مصمت نتائج پیدا نہیں ہوں گے لوگ پریشانیوں میں فنس جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر ان پر وہ صبر کریں تو بھی بہت سے معاملات بگڑنے کے بجائے صبر جائیں چوتھی نصیحت میں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو انسان کی اصلیت بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا تو مٹی کا بنا ہوا ہے رب کی مخلوق ہے جسے عاجزی پسند ہے انکساری پسند ہے لہٰذا تو نے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ممتاز بنانے کے لیے غرور و تکبر کو اختیار نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خودسر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا انسان بس اتنا سوچ لے کہ اگر اس کے جسم میں جو جان ہے وہ نکل جانے کے بعد وہ کیا رہ جائے گا اور جان بھی ایسی کہ اس پر اپنا اختیار کچھ بھی نہیں پانچویں نصیحت اور آخری نصیحت حضرت نقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی اور ان کو اپنے بیٹے کو آداب محفل اور تہذیب کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دوسروں سے بات کرنے اور لوگوں کے درمیان چلنے میں اعتدال اور دھیمے انداز کو اختیار کرنا آہستہ چلنا اور اپنی آواز کو بھی پست اور آہستہ رکھنا زیادہ اونچی آواز میں ہاکنا انسانوں کا نہیں گدھو کا کام ہے اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کرے کہ وہ گدھے کی آواز سے مشابہت اختیار کر لے کیونکہ گدھے کی آواز سب آوازوں میں سب سے زیادہ بڑی آواز ہے محترم ناظرین ایک منٹ کیلئے سوچیں جب ہم دوستوں کے دنمیان بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ اب خود کریں اب نوجوان خود بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں تک یہ نصیحتیں ضرور پہنچائے جو حضرت لقمان کے بیٹے کی صورت میں تمام نوجوانوں کے لیے ہیں یقیناً ان پر عمل کر کے نوجوانوں کی بڑی اچھی تربیت ہو جائے گی اور ہماری نسلے اور معاشرہ گمراہی اور بیراروی کے بجائے مصبت انداز میں پروان چڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کی اولادوں کو نیک و صالح اور والدین کا فرما بردار بنائیں اور دنیا و آخرت میں انہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے